مرپیل سا سنگ جی میں ونود لندن سے آج تلسی صاحب یکرت گھٹ رمائن بھاگ تیسرا کے آگے کی انش پیش کرنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے سبی بھائی بہن ان وچنوں کو بڑے ہی غور سے سنیں گے اور اپنے جیبن میں لاب اٹھائیں گے اور آج کل سے آگے تلسی وچن سورت جیب کال پر آوے کال آپ پر دھیان لگاوے اپنی سورت گفہ میں لاؤے بہتر سورت جیب سماوے تلسی صاحب کی اپنی مدر رسنہ سے فرماتے ہیں کہ کال دھیان میں بیٹے ہوئے اپنی سورت کو بھمر گفہ کے اندر بھیج دیتا ہے یہاں جیب بھرمت ہو جاتا ہے اور کال کے دائرے میں آ جاتا ہے اس طرح جیب کی سورت کال کی سورت میں گرفت ہو جاتی ہے تلسی وچن اپنا گھر ویدھ کال نہ پاوے پیچھے کال تہاں لگ دھاوے تب لگ کال جیب کو گھیرا گھر سو دی بین جو فرے انیرا ست پرش کے شراب کے قارن کال سوئم تو نجھ گھر جا نہیں سکتا اور جیب کو بھی نہیں جانی دیتا جو بھی جیب پوراں ستکرو سے نام لیے بینہ سادنہ کرتا ہے وہ اپنے اصلی گھر نہیں پہنچ سکتا لیکن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے پیچھے پیچھے کال وہاں ہی پہنچ جاتا ہے کال اس جیب کا تب تک پیچھا نہیں چوڑتا جب تک جیب اس کے دائرے سے نہیں نکل جاتا ایسا جیب کال کے بنائے چوراسی کے جیل خانے میں بھٹکتا رہتا ہے اسے اپنے نجھ گھر کی سود ہی نہیں رہتی تلسی وچن دھن وے جیب آپ کو جانی پیٹے کال کو باندھہتانی جانے جیب جو نام سہائی نام نی اچھر جائے سبائی فرماتے ہیں کہ وہ جیب دھنے ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور اپنی اصلیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیول نام ہی جیب کو چوتھے لوگ میں پہنچنے میں سہائک ہے اس لیے وہ پوراں گروہ سے نام لے کر اس کی کمائی کر کے اپنے دھیان کو الٹ کر اوپر کی طرف لے جاتے ہیں نام کی طاقت سے ان کی آتما اتنی بلوان ہو جاتی ہے کہ وہ کال پر وجہ پر آپت کر لیتے ہیں ایسے جیبوں کو کال روک نہیں پاتا اور وہ نی اکشر میں سما جاتے ہیں تلسی وچن پرش نام جیو لکھ پاوے جیو نام لکھ برم کہاوے نام چھوڑ جگ جیو کہاوے بھرم بھرم بھو ساگر آوے پرماتمہ پرابتی کا اصل مارک نام یا شبد کی کمائی ہے ہماری اندر شبد دھنکاریں دے رہا ہے اس شبد کو سن کر اس کی دور کو پکڑ کر ہی پرماتمہ تک پہنچا جا سکتا ہے جو بھی جیو شبد بھیری گروہ سے نام لے کر شبد کی دور پکڑ کر پرماتمہ کے درشن کر لیتا ہے وہ پرماتمہ کا روپ ہو جاتا ہے اور برم کہلاتا ہے جو بھی جیو شبد دھن اور اس کی طاقت سے بلکل انجان ہے وہ اس بھو ساگر میں گوتے کر لگاتا رہتا ہے وہ بار بار جنم لیتا ہے اور مرتا ہے وہ جنم مرن کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور آسی لاکھ یونیوں میں بھرمڈ کرتے ہوئے وہ کبھی گدھا تو کبھی کتہ تو کبھی بلہ بن کر اس دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے جس نے بھی نام کی دور کو پکڑ رکھا ہے وہ برم ہے اور جو نام کو بھولا بیٹا ہے وہ جیو ہے ابھے انتر جیو پیٹھے پائی رائی کے دس بھاگ سمائی انتر کال بڑا مگ لاغا ایک رائی کا دس ماں بھاگا فرماتے ہیں کہ ابھیاسی جیو کمائی کرتے ہوئے جب اندر میں آگی کیور بڑھتا ہے تو وہ اس تھان پر پہنچ جاتا ہے کہ رائی کے دس میں بھاگ سے بھی باریک ہے وہاں سے پار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کال وہاں پہنچ کر بھی جیو کا راستہ روک لیتا ہے اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا کبیر صاحب جی اپنی وانی میں فرماتے ہیں کہ کبیر مقت دوارہ سنکرا رائی دس میں بھائے من تو مینگل ہو رہا نکسو کے ہونا جائے کبیر ایسا ستگر جی ملے کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ مقتی کا دروازہ بہت سنکرا ہے اور رائی کے دس میں بھاگ سے بھی چھوٹا ہے ہمارا من ہاتھی سے بھی بڑھا ہے وہ کیسے اس چھوٹے سے مارگ میں پرویش کر پائے گا اس کا سمادھان کرتے ہوئے وہ آگے فرماتے ہیں کہ یدی کوئی سچا ستگرو مل جائے بھکتی سے خوش ہو کر ودیا کر دے تب مقتی کا دروازہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے تلسی وچن انتر بڑا جیو کو سوکا کال کی آنکھی تینوں لوکا جیو کی آنکھیں پرش کو دیکھا کال درست جب ہوئے بشیشا فرماتے ہیں کہ جیو کو روحانی مارگ سے وچلت کرنے کے لیے کال ترہ ترہ کے ہتکنڈیا بناتا ہے دھوکہ دینے کے لیے وہ جیو کو اپنی آنکھوں میں تین لوگ دکھا دیتا ہے اس کی آنکھوں میں تین لوگ دیکھ کر جیو اسے ہی پرماتمت سمجھنے کی بھول کر ویٹھتا ہے اور کال کو پرماتمت سمجھنا ہی جیو کے لیے دکھت پل ہوتا ہے جیو کال اور دھیال کے انتر کو سمجھ نہیں پاتا اور کال کے بھرمجال میں پھنس جاتا ہے تلسی وچن آنکھیں جیو چکور سمانا پانچوں کرے درشت جذبانا دھرتی درشت پرکٹی ادرا درشتی اکاش کرے نرم ادرا تتو پانچ پانچوں ہیں ناری بچے نام نجسورت ویچاری تلسی صاحب جی اپنی مذر رسنا سے فرماتے ہیں کہ جیو پرماتمہ کو پانی کے لیے چکور کی بھانتی آس لگائے رہتا ہے لیکن کال کے بنائے ہوئے پانچوں تتو کے تانے بانے جو جیو درشتی پرابت ہوتی ہے اس سے جیو کال کو ہی اپنا پرماتمہ سمجھ لیتا ہے جس کے فلسلوپ پھر سے اسے سنسار میں آنا جانا پڑتا ہے پانچ تتو کے بنے شریر سے جو درشتی پرابت ہوتی ہے اسے دیکھ کر جیو پانچ تتو کے مالک کو ہی پرماتمہ سمجھ لیتا ہے کیونکہ یہ درشتی بھی تو کال کی ہی دی ہوئی ہے آکاش ارثات پتہ کے سنیوک سے دھرتی ارثات ماتا کے ادھر سے یہ پانچ تتو کا جنم ہوتا ہے اس پرکار پانچوں تتو جیو کو سنسار میں فسائے رکھنے کا جریہ بنتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی پانچ تتو ابھیاسی جیو کے لیے پرماتمہ پرابتی کا جریہ بنتے ہیں کیونکہ انہی پانچ تتو کے شریر میں رہ کر پرماتمہ کی کھوج کی جا سکتی ہے آگے فرماتے ہیں کہ یہ اٹوٹ سکتے ہیں کہ پرماتمہ کی پرابتی کیول اور کیول منش دہ میں ہی ہو سکتی ہے پانچ تتو سے بنا شریر ہی پرماتمہ پرابتی کا جریہ ہے اور اسی دے میں بیٹھ کر ہی اپنی سورت کو نام سے جوڑ کر پرماتمہ کی پرابتی کی جا سکتی ہے فرماتے ہیں کہ اسے پا کر کوئی ورلا جیو ہی پرماتمہ سے مل پاتا ہے پرمدہ یالو پتہ جیو کی دردشہ دیکھ کر اسے نیند سے جگانے کے لیے منو ششیر دھارن کر کے گرو روپ بن کر اس سنسار میں آتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ گرو ست گرو سنت مہاتمہ یہ سوئیم پرماتمہ کے ہی روپ ہوتے ہیں ہر جیو کو اندر بیٹھے مالک سے ملانا ہی ان کا ادشہ ہوتا ہے اور یہ تب ہی سنبھو ہے جب کسی سنت سے بھید لے کر اب بھیاس کر کے جیو اسے اپنے گھٹ کے اندر دیکھے اس پرکار جیو اپنا جن مرن ختم کر سکتا ہے بلے شا جی فرماتے ہیں کہ مولا آدمی بنایا اور گرو شیر گرنانک دیب جی بھی فرماتے ہیں کہ گرمہ آپ رکھیا کرتا رہے فرماتے ہیں کہ دیوی دیبتہ ہمیں گیان نہیں دے سکتے کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جانور ہمیں سمجھا نہیں سکتے آدمی کو آدمی ہی سمجھا سکتا ہے اس لئے مالک سب جیووں پر دیا کرنا چاہتا ہے تو منشف شریر دھارن کر کے اس سنسار میں آتا ہے جو بھی جیو ایسے ستورو سے نام لے کر نام کی کمائی کر کے اپنی آتما کے پردے کھول لیتا ہے وہی جیو ان پانچ تتوں کی مایہ سے مکت ہو سکتا ہے پانچ تتوں کی پہلی کو بوجھ سکتا ہے اسی لئے اس دیہ کو پانی کے لئے دیو تب ہی ترستے ہیں اس میں بیٹھ کر ہی نام بھکتی ہو سکتی ہے آتما کو پرماتما سے ملائے جا سکتا ہے کبیر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ گر سیوہ تے پگد کمائی تب اہمانس دہی پائی اس دہی کو سمرد دیو سو دہی بھجھر کی سیو دوہا کال کرے جیوہانی تل سیدہ ستت سمرہو گھٹ رامائن سارمت کائی وچ گھٹ کہو تل سیدہ سہاب جی فرماتے ہیں کہ اس پرکار کال ہی جیوہانی پہنچاتا ہے اس سچائی کو میں نے اچھی طرح پرکھا اور جو میں نے انبھو اپنے گھٹ میں کیا اسے ہی میں نے گھٹ رامائن میں درج کیا سو رٹھا بھن بھن کہو بکھان آد انت گھٹ بھید بد تل سی تنہی وچار گھٹ نرکھو نجنین سے تل سیدہ سہاب جی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شریر کے اندر آدی اور انت کے بھید کو اچھی طرح سے دیکھا اسی کا میں نے وستار سے ورنن کیا ہے اب بھیاس کر کے کوئی بھی جیو اپنے نیتروں دوارہ اپنے گھٹ میں اسے دیکھ سکتا ہے کیوں پائی آگے گھٹ کا بھید بھکانا بتیس نال گھٹ بیتر جانا نال بھید بھیدی کہوں بجھائی جن جانی گھٹ پرچے پائی اب یہاں تل سی صاحب جی بتیس نال کا ورنن کرتے جو فرماتے ہیں کہ جب میں نے گھٹ کے اندر پرماتمہ کے بھید کو جانا تو مجھے بتیس قسم کی نال کے بارے میں جانکاری ہوئی اسی نال بھید کے بارے میں اب میں یہاں پر بتا رہا ہوں ان سے وہ جیو ہی پرچت ہیں جنہوں نے نام کا پرچہ لے کر اپنے گھٹ کے اندر انہیں دیکھا ہے تل سی وجن نال کے نام چوپائی رثم نال کی بدھی بتاؤں اب بھیا تیج تاہی کرنا ہوں دوسر رہس نال جو گاوہ چودہ کمل پھول تہ ٹھاما کمل چال دل بھور اڑانا چڑھے اکاش بدھی جائے سمانا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ جس پرکار کسی منزل یا شہر میں پہنچنے کے لیے سڑکیں یا راستے آتے ہیں ٹھیک اسی پرکار پرماتمہ کے گھر میں جانے کے لیے بھی الگ الگ قسم کی سڑکیں یا راستے آتے ہیں تلسی صاحب نے ان میں سے ایک قسم کے راستے کو نال کہہ کر بیان کیا ہے نال کا شابدک ارت نلی ہے یہاں تلسی صاحب جی کہ نال سے اپہ پرائے ہے کہ ایسا نلی دا رستہ جو سرنگ کے سمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ پہلی نال کا نام اب بھیا تیج ہے دوسری نال کا نام رئیس چار دل کا کمل ہے چار دل کے کمل سے اڑ کر آتما روپی بھمرا گگر منڈل میں چڑھائی کرتا ہوا پرماتما میں سما جاتا ہے کنک نال تیسر کر ناما چونسٹھ جوگن بسے تہہ دھاما فرماتے ہیں کہ کنک نال تیسری نال کا نام ہے یہاں چونسٹھ یوگنیاں ہیں جو کہ کال کی ہی ایک طاقت ہے منموحک روپ دھارن کر کے جیووں کا راستہ روکنے کے لئے بیٹھی رہتی ہیں چوتھی نال بکٹ تھر تھانا کوٹھا نال بہتر جانا دھندر نال پانچویں ہوئی کال سیہاسن بیٹھا سوئی فرماتے ہیں کہ چوتھی نال میں بہت بڑا ستھر ستھان ہے یہاں پر بہتر کمرے ہیں پانچویں نال کا نام دھندر نال ہے یہاں کال اپنے سیہاسن پر وراجمان رہتا ہے چھٹویں نال روپ رم ناما نرگن روپ بسے تہہ تھاما نال ساتمی سید بتائی من کی کلا بسے تہمائی فرماتے ہیں کہ چھٹویں نال کا نام روپ رم ہے وہاں کال نرگن یعنی تینوں گنوں سے رہت روپ میں رہتا ہے ساتمی نال کا نام سید نال ہے یہاں من کی سمست کلائے رہتی ہیں نال آٹھما ابھیامت ناؤ کامنی چار بسے تہہ تھاما نال مکرمہ نومی ناما دو آٹھویں نال ابھیامت ہے یہاں مایہ چار سندریوں کے روپ دھارن کر کے بیٹھی رہتی ہے نومی نال کا نام مکرمان اس تھان پر بارہ دوت و گواس ہے ہر سنگ رہے دسویں درسائی لچمن رام بسے جہم آئی مکتام منی اگاست سوئی کل سر دوت بیٹھ بل جوئی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ ہری سنگ رہے دسویں نال کا نام ہے یہ رام اور لکشمن کا نواز ستھان ہے مکتام منی گیار نال کا نام ہے یہاں کل ستنا مقلود اپنے شکتی کا پردرشن کرتا ہے دوادس نال پوہب پٹمائی نب نال در شبد گوھرائی تیرہ نال نکٹ نل نولی بچن ودیح باق بن بولی باروی نال پھول کے بیچ میں ہے اس نال میں جیو شبد کو پکڑ کر آگے آکاش میں بڑھتا ہے تیرہ نال نٹور کے پاس میں نولی نام کی ہے یہاں بنا جیب کے وانی نکلتی ہے اور بنا کانوں سے سنائی بیتی ہے چتردس نال نٹور نام میگہ چھپن کوٹ بسرام پندرہ گگن نال نربانی جھر جھر چوبے کوپ سے پانی تلسی صاحب جی فرماتے چودمی نال کا نام نٹور ہے یہاں چھپن کروڑ میگوں کا سنگو ہے پندرہ نال گگن میں نال نربانی ہے یہاں الٹے کوئیں کا پانی لگاتار تیجی سے بہ رہا ہے سولہ سکمن نال کہائی سکرت سیت بسے تہت آئی سترہ نال انوپ اچینا انڈا بڑت وشور چلینا سولمی نال سکمن ہے یا سکرت سیت نامک ستان ہے سترمی نال انوپ نامک ستان یعنی تیسرا تل ہے یہ سارا سنسار انڈ کی رچنا کی پرچھائی ہے انڈ میں یہ سکھم روپ میں ہے اور سنسار میں ستھول روپ میں ہے اٹھارہ نال بپل سرجانی تیتیس کوتی دیو دربان انیس نال بھور مندہ کی انڈا کم رہے من چھا کی اٹھارہ نال دیوتاؤں کی پویتر نال ہے یہاں تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کا دربار ہے انیس نال بھور مندہ کی ہے شریر روپ میں آ کر سنسار کی وشے واسناؤں سے جس جیو کا من اوب کر ستل ہو جاتا ہے بہجیو اس نال میں پہنچنے کا حق دار ہوتا ہے بیسویں نال اجور اکمالی سورت شبد سیت چڑ چالی اکیس نال ہنسدے ناؤں مکتا مان سروبر ٹھاؤں فرماتے ہیں کہ بیسویں نال کا یہ مان سروبر میں ہے یہاں سنان کر کے جیو مکتی پرابط کر لیتا ہے بائیس نال ست انکت ہوئی بن اشوک سیتا جہاں ہوئی تیئیس نال نگر اک باٹا جہاں کو جم روکے نہیں گھاٹا بائیس نال ست انکت ہے یہاں اشوک وات کا ہے جہاں سیتا جی کا نواز ہے تیئیس نال فری منڈل کا ایک راستہ ہے جہاں جیو کے پہنچ نے پر یمراج اس کا راستہ نہیں روک پاتا چوبیس وشم نال نج دھاما گنج بھور کنج کے ٹھاما پچیس نال پدم سر سوئی پچ رنگ روپ جہ نہیں ہوئی وشم نال چوبسمی ہے اس تھان پر کمل ہے وہاں بھمرے گنج کرتے رہتے ہیں پچیس نال کا نام پدم سر ہے یہاں پانچ سکشم تتوں کا سکشم پرکاش نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں پانچ تتوں کا کوئی رنگ روپ نہیں ہوتا یہاں آتما کا ستھول شریر سے چھٹکارہ ترکٹی پر لنکا جہ راون بسے برہمن شنکا چھبیس نال کا نام گڑ گودر ہے یہاں سے نکل کر چڑھائی کرتی ہوئی آتما آگے بڑھتی ہے ستائیس نال ترکٹی کے شکر پر ہے اسے تلسی صاحب نے لنکا نام دیا ہے یہاں پر من کا نواز تھان ہے فرماتے ہیں کہ نرنجن نے لنکا روپی ترکٹی میں اپنا گڑ بنا رکھا ہے جہاں پہنچ کر راون روپی من رام روپی برم کو دیکھتا ہے تلسی صاحب جی فرماتے کہ جس پر لنکا میں راون ندر ہو کر راج کرتا تھا ٹھیک اسی پر ترکٹی میں کال رنجن بھی نربھے ہو کر راج کرتا ہے اسے کسی کا بھی بھے نہیں ہے اٹھائیس سیت دوار دربین سمندر سات پار کو چین انتیس نال سکھر کر سیلا اچھر اندر اگم دوہیلا اٹھائیس میں نال کا نام سیت دوار ہے یہاں پہنچنے پر آتما کو ایک دور بین مل جاتی ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ آتما کی آنکھوں کی شکتی دور بین کی طرح ہو جاتی ہے جس کے پھل سروپ اسے ست لوگ کا نظارہ دکھائی دینے لگتا ہے جیسے دور بین دوارہ سات سمندر پار کے ستھان دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی اس تھان پر میری دور بین دوارہ جیو کو آگے کے پڑاؤ دکھانی دینے لگتے ہیں انتیسویں نال پروتوں کے شکر پر آئے یہاں پر اگم سے آ رہی دور لب وانی سنائی پڑتی ہے ست صاحب جی اپنی وانی میں فرماتے ہیں کہ آ رہی دور سے صدا تیرے بلانے کے لیے دل کا حجرہ صاف کر جانا کے آنے کے لیے تیسویں نال ادھر رس روکی جہاں نرنجن بیٹھے چوکی اکتیسی سورت کمل اسثانہ کوئی سجن سنت ساد بکھانا فرماتے ہیں کہ آنترک روحانی منڈلوں میں جیو کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے راستے میں ایک ستان پر کال چونکی لگا کر بیٹھا ہوا ہے اس ستان کو تیسویں نال کہتے ہیں یہاں وہ جیووں کا راستہ روک لیتا ہے اور انہیں پرماتمہ کے درشن کا آنند نہیں لینے دیتا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ گروہ کی سرت کمل کہہ کر بیان کیا ہے اس کا ورنن کوئی پہنچا ہوا سنت ہی کر سکتا ہے بتیس نال شبد سنمائی مکر دوار چڑ چھوٹ ہے جھائی بتیس نالی برن انوپا سر نر منی نہیں پا بھوپا بتیس نال سنم میں ہے یہاں آتما شبد میں سما کر اپنے وجود کو کھو دیتی ہے اور پرماتما میں ولین ہو جاتی ہے اس کا اپنا اس سماپت ہو جاتا ہے کترہ سمندر میں مل کر سمندر کا روپ ہو جاتا ہے آتما پرماتما میں مل کر پرماتما کا ہی روپ ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کہ پرماتما کے در تک پہنچنے کے لیے راستے میں آنی والی یہ 32 نال انپم ہیں ان کی سندرتہ کو بیان نہیں کیا جا سکتا نرس رشتی یعنی منوش جاتی رشی منی تو ہمارے اس ستھول دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں دیوی دیوتا سوکشم دیش کے رہنے والے ہیں ان سب کو بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ تو پرماتمہ کے دیش سے بہت نیچے بیٹھے ہیں وہ پرماتمہ کو نہیں جانتے اس لیے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے اس لیے کوئی دھردھام سے آیا ہوا سند ہی اس کو بیان کر سکتا ہے یہ سب نال چال درسائی سو سب دیکھے گھٹکے مائی جن کے نام تھام گن برنا کہ تلسی سنتن کی شرن اب تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں نے سنتوں کی شرن میں جا کر ہی ان بتیس نالوں کے باروں میں گھان پرابت کیا اور ان کو گھٹ کے اندر دیکھا اپنے نیجی انوبھو کے آدھار پر ہی میں نے ان کے گن ستھان اور تینوں بھون بھید نہیں پاوا گھٹ میں بتیس نال وکھانا کائی سود ساد کو جانا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اندر کا روحانی مارک اتنا درگم ہے کہ اس پر ایک قدم بھی بڑھانا بہت کٹھن ہے اندر ظلمات کا اندھیرہ ہے اور ایسے ٹیڑھے میڑے سنکرے اور تنگ راستے ہیں کہ آتما ان سے پار نہیں ہو پاتی کئی ستھانوں میں سرنگ کہ سمان اندھے راستے ہیں جن کا فرنن کرنا بہت اکٹن ہے اندر رشی مونیوں نے کیول ایک راستے کے بارے میں بتایا ہے جسے بنک نال کہتے ہیں یہ سہنس تل کمل کے اوپر ایک ٹیڑھا اور سنکرہ راستہ ہے یہاں مایہ کی دو پربل شکتیاں سنکھنی اور ڈاکنی ملتی ہیں جو اپیاسی کے مارگ میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی اس راستے کو پار کرنے کے بعد ترکٹی آتی ہے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی بتیس نال کے بارے میں بتایا ہے جو بنک نال کی طرح ہی درگم ہیں ان کے بارے میں انہ سنت مہاتمہ نے نہیں بتایا ہے تین لوگ کے گیاتا بھی ان بتیس نال کے بھید کو نہ پاسکے جس نے اپنی کائے اندر کھوج کی ایسا کوئی ورلہ سادو ہی ہے جس نے اس مرم کو جانا دوہا بتیس نال نہار کے تلسی کہا وچار گھٹ کٹ اندر دیکھ کے ساد کرے نروار تلسی صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شریر کے اندر ان بتیس نال کا پرمان ملا میں نے اپنی نج آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے سمجھ ہے اور تب ان کا ورنن کیا ہے کوئی پہنچا ہوا سنت ہی اپنے شریر کے اندر دیکھ کر ان کی صحیح اور ستیق جانکاری دے سکتا ہے چوپائی ست وچن سادھو پرمان بھیتر بھید ست پہچان کائی خوز نہیں جن پایا جا کے سدا ہی اتم چھایا سنت وچن ست کا پرمان ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر دیکھ کر ہی فرماتے ہیں جنہوں نے بھی اس بھید کو اپنی کائی کے اندر نہیں دیکھا ان کے ہردے میں ہمیشہ اگیانتہ کا اندھکار چھایا رہتا ہے سو گروپ عرشان سنگجی آج کے لیت نہیں کل فل تلسی صاحب جی دوارہ فرمائے گئے بھاگ تیسرا کے انش پیش کروں گا آج مجھے اجازت دیجئے اور قبول کیجئے میری طرف سے پیار بھری دھن دھن سد گروت تیرا ہی آسرہ حاج ناج جند رام تیرا ہی آسرہ